اسلام علیکم برز میں ہوں شاہ بران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائزنگ سٹار اکیڈمی چپٹر ٹو سیکنڈ یہ ڈیری ویٹیو کے اوپر لیکٹس سٹارٹ کی ہوئے ہیں جس میں آج میں ایکسرسائز 2.7 کے اوپر موجود ہوں کوئیسن نمبر ون کرنے جا رہا ہے جس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہائیار ڈیری ویٹیو یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے کوئیسن کی ہے جتنی بھی ایکسرسائز ہم نے ڈیل کی تھی وہاں پہ جس ہم نے کوئی بھی فنکشن تھا اس کا سنگل ڈیری ویٹیو لیا تھا اور آج ہم انہی فنکشن کا اگ یا کبھی کبھار ایک سے زیادہ ڈیری ویٹیو لینا پڑ گیا تو ہمیں اس کو کیا کہنا ہوگا کہ ہائیار ڈیری ویٹیو مال نے کہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے فنکشن لے لیا ہے y is equal to ہمارے پاس 2x power 5 plus 4x power 3 plus کیا آجاتا ہے 2x square آجاتا ہے ہائیار ڈیری ویٹیو ہو تو آپ نے اس کا کیا کام کرنا ہے فرسٹ ڈیری ویٹیو لگے تو اس کو y1 سے ڈی نوڈ کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر فرسٹ پرائیم یعنی اس کی نوٹیشن ہے وہ لکھ لوگے کام کیا کرنا ہے وہی سیمپل پاور رولز کرنا ہے 5 کو سٹارٹ میں لے کہیں گے تو 2 5s are 10 یہاں پہ x power کیا جائے گا 4 plus کے ساتھ 3 کو سٹارٹ میں لے کہیں گے تو کیا ہو جائے گا 4 3s are 12x plus کے ساتھ 2 4 7 کیا جائے گا x آجائے گا اسی طرح اب آپ اس کا ایک اور ڈیری ویٹیو لیں گے تو اس کو y2 سے ڈی نوڈ کرو گے یہاں پہ دیکھو تو 4 سٹارٹ میں آجائے گا 4 10s are 40 یہاں پہ کیا آجائے گا x cube 12 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کرو گے 20x اور plus 4x کا ڈیری ویٹیو کیا آجاتا ہے 4x آجاتا ہے اسی طرح اب اس کا next ڈیری ویٹیو لگے تو y3 کو سٹارٹ میں لے کہا ہو گے 120x اور plus 24 آجائے گا اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 4 ہوتا ہے constant constant کا ڈیری ویٹیو کیا ہو جاتا ہے اسی کا ایک اور ڈیری ویٹیو لگے y4 تو یہاں پہ جو 2 ہے اس کو سٹارٹ میں لے کہا ہو گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 240 سات کیا آجائے گا x اور آپ یہاں پہ دیکھو تو ہمارے پاس جو 24 ہے constant اس کا ڈیری ویٹیو زیرو ہو جائے گا next اسی طرح جب میں y5 یعنی اس کا پانچ ویٹیو لیتا ہوں تو میرے پاس آجاتا ہے 240 آجاتا ہے اسی کا جب آپ next ڈیری ویٹیو لگے تو آپ لکھو گے کہ higher ڈیری ویٹیو زیرو تو ہم نے اس طرح جانے کوئی بھی فنکشن ہو اس کا ایک یا ایک سے زیادہ ڈیری ویٹیو لے سکتے ہیں تو آج کا جو میرا question ہوگا exercise 2.7 کی اوپر ہوگا جس میں اسی طرح کوئی بھی question اس کو higher ڈیری ویٹیو کے تھو اس کو حل کریں گے تو question number one part number one میں آج آپ لوگ سیکھو گے کہ میرے پاس جو پہلا پہلا part ہے پہلے پہلے part میں y is equal to ایک question دے دیا گیا ہے 2x power 5 minus 3x power 4 plus 4x cube next جو ہے plus x minus 2 ہے plus x minus 2 یہ ایک given question ہے وہ کہتا ہے کہ find آپ نے کیا ملوم کرنا ہے y2 ملوم کرنا ہے یعنی ہم نے y2 کا مطلب یہ ہے کہ اس function کا second derivative ملوم کرنا ہے یعنی پہلے ہمیں first derivative ملوم کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا second derivative تو آپ یہاں پہ لکھو گے by taking derivative first derivative لیتے ہیں جس کو میں y1 سے denote کر دیتا ہوں جس سے تھوڑی در پہلے سن جائے power rule use کرو گے 5 کو start میں لے کیا ہوگے تو 5, 2, 10 یہاں پہ x power کیا جائے گی 4 اور minus 3 کو start میں لے کیا ہوگے 3, 4, 0, 12 یہاں پہ x cube رہ جائے گا کیونکہ power rule میں ایک power کم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ 3 کو start میں لے کیا ہوگے 3, 4, 0, 12 x square اور یہاں پہ x کا derivative ہوگا وہ کیا ہوتا ہے 1 اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں minus اس کا 2 cost at a cost derivative will be zero اسی طرح next آپ نے again taking again derivative ہم نے اس کا ایک اور derivative لے لینا ہے جب آپ اس کا ایک اور derivative لوگ ہے اس کو اپنے y2 کے ساتھ denote کر دینا میرے پاس اس کا next part y is equal to 2 x plus 5 y is equal to 2 x plus 5 whole power 3 by 2 ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کا پہلا derivative لینا ہے آپ یہاں پہ لکھو کہ by taking derivative یہاں پہ y 1 سے denote کر دیتا ہوں تو power rule کو use کرو گے 3 by 2 start میں آ جائے 2 x plus 5 اب آپ جانتے ہیں کہ اس power میں سے ایک کم کر دیا جاتا ہے تو 3 by 2 minus 1 کرو گے تو یہاں پہ میں آپ لوگ سام لکھو lc bنا لیتا ہوں 3 by 2 minus 1 کرو گے تو ہمارے پاس lc 2 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس 3 minus 2 تو جانتے ہیں کس کے برابر آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ لکھ دو کے 1 by 2 اور اس کے بعد اس base کا derivative لیا جاتا ہے تو 2 x plus 5 5 5 اور اس کی جو power 1 by 2 یہ میرا پہلہ derivative آگے آپ لوگ نے دوسرا derivative نکال یعنی y 2 find out کرنی ہے تو ہم یہاں پہ simply کیا کام کریں گے جب ہم اس کا دوسرا derivative لیں گے تو یقین constant ہے constant اسی طرح باہر رہنے تو یہاں پہ 1 by 2 1 by 2 2 2 2 plus 5 اس پھر آپ بیس کا derivative لینا ہے تو 2 x plus 5 جو derivative ہے وہ again کیا جائے گا 2 آجائے 2 2 کے ساتھ کیا کر دیں گے آپ cancel out تو میں answer لکھنے جا رہا رہا ہوں y 2 دیکھو power ہے minus 1 by 2 تو یقینا یہ laugh exponent use کریں گے تو denominator میں آجائے گے تو یہاں پہ answer لکھو گے 3 over 2 x plus 5 اب یہاں پہ step میں لینے جا رہا ہوں جب آپ اس power کو denominator میں لے کے آئیں گے تو 1 by 2 اور 1 by 2 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سکیر روٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس نمبر 2 بھی اسی طرح ہی ہے y 2 ملوم کرنا ہے اس کا بھی ایک دو part آپ لوگوں کے سامنے attempt کر دیتا ہوں اب question number یہاں پہ 2 لکھ دیتے ہیں پہلا پہلا part دیکھئے گا y is equal to bada important question آگیا ہے y is equal to x dot multiply ہو رہے ہیں کس کے ساتھ exponential of minus x تو یہاں پہ دیکھو دو numbers ہے ایک exponential کا function ہے ایک algebraic function ہے تو یہاں پہ وہ دو کیا ہو رہے ہیں product ہرہے تو ہم y 1 ملوم کرنے کیلئے اس کو کیا کر دینا ہے product rule use کر دینا ہے یہاں پہ لکھو گے by taking derivative یہاں پہ y 1 سے denote دیتا ہوں x سکیئر اور exponential of minus x کو آپ لوگ انہیں چھوڑ دینا ہے exponential کا derivative لینا ہے چلے میں ایک step یہاں پہ product rule لگا دیتا ہوں ان کے in between ہمیشہ کیا ہوتا ہے plus ہوتا ہے exponential of minus x کو آپ لوگ نے چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ x کو ڈیری ویڈیو لے لینا چلے اب میں اس کا ڈیری ویڈیو لے ہی لیتا ہوں x کو exponential کا ڈیری ویڈیو آپ جانتے ہیں ہم نے بہت سارے question کی تھے جو کہ وہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کی آپ power کا ڈیری لوگ جس x ہوتا 1 لکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ minus x ڈیری ویڈیو کیا آجاتا ہے plus کے ساتھ exponential of minus x آپ جانتے ہیں x کو کر ڈیری ویڈیو کیا ہوتا ہے 2x ہوتا ہے اب آپ simply کام کیا کرنا ہے یہاں پہ میں ایسا کرتا ہوں exponential of minus x اس کو یہاں سے common رکھ لیتا ہوں باقی جو remaining آجائے گا اس کو پہلے بے شک لکھ دیں ہمارے پاس کیا آجائے گی اس کو 2x کو start میں لکھ دیتا ہوں اور یہ افیکٹ کرے گا تو کیا آجائے گا minus x square آجاتا ہے تو اب ہم نے کیا کام کیا ہے یہاں سے اس کو exponential of minus x تا common لے ہے باقی 2x تا plus کا پہلے لکھ لیا ہے اس کے ساتھ multiply ہوگا minus x square آجائے گا یہ ہمارے پاس کس result آجاتا ہے y1 کا اب آپ نے اس کا کیا کرنا ہے سیکنڈ derivative لینا تو میں ایسا کرتا ہوں first function کو چھوڑ دیتا ہوں exponential of minus x کو چھوڑ دیا 2x کا derivative جو ہے وہ کیا آجاتا ہے 2 آجاتا ہے اور minus 2x square کا derivative کیا آجائے 2x آجائے گا ان کے in between plus آپ نے جس کا derivative لینا تھا وہ لے لیا ہے اب کی بار جس کو start میں چھوڑ دیا تھا exponential of minus x اس کا derivative لوگ ہے تو exponential of minus x آجائے گا لیکن جب آپ اس کی power کا derivative لوگ تو ساتھ کیا آجاتا ہے minus کا 1 آجائے گا تو اب آپ نے یہاں پر کیا آگام کرنا ہے ان کو simplify کر لی 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 again غور کر تو یہاں exponential of minus x ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ exponential of minus x کو یہاں سے common نکال لیا باقی جو ہمارے پاس ہے وہ کیا رہ جائے گا 2 minus 2 x جی minus ان پر افیکٹ کرے گا تو minus 2 x 2 x مل کے کیا بنا دیں گے minus 4 x بنا دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا آنسر ہوگا اس طرح آپ لوگوں نے اس کو بھی کیا کر لینا ہے جو next part ہے اسی کا part number second بھی attempt کر دیتا ہوں پار number second میں ہم سے ڈیمانڈ کی جارہی ہے کہ y is equal to natural log of 2 x plus 3 ہو ڈیوائیڈ بائی 3 x plus 2 ہو تو ہم نے اس کا بھی کیا ملوم کر دینا ہے second derivative یعنی اس کے دو پہلے دو derivative ملوم کر دینا ہے میں یہاں پہ پہلا derivative لیتا ہوں y 1 ہم نے ایک term use کی تھی que natural log derivative 1 over x ہوتا ہے یہاں پہ ساری ساری term x consider کر تو آپ نے لکھ دینا ہے 1 over x یہ آجائے 2 x plus 3 over 3 x plus 2 یعنی سارے سارے کو consider کر لیا x اب آپ نے x کا derivative لینا ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ x کا derivative لکھ لیتا ہوں میرے پاس 2 x plus 3 اور divide by 3 x plus 2 اب ہم ایک rule جانتے ہیں یہاں پہ کہ جو اگر چیز divide ہو رہی اس کو multiply کی فارم لے کے جاتے ہیں تو term جان ریس پروکل کی فارم لے کیا ہوگی دی یہ term کو 3 x plus 2 divided by کیا کر دیتا ہوں 2 x plus 3 اور یہ term آئی ہے اس کو پر آپ لوگ نے derivative لینا ہے اور دو جو number ہے algebraic expression ہے وہ quotient کی form میں تو یقینا آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہوگا تو ہم نے کوشنٹ rule apply کرنا ہے تو کوشنٹ rule میں اس function کو چھوڑ دیا جاتا ہے میں ادھر اس کا لے لیتا ہوں تو 3 3x plus 2 کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کس کا derivative لے لیں گے تو 2x plus 3 کا derivative لیں گے تو ساتھ یقینا کیا جائے گا 2 آ جائے گا اور ان between ہمیشہ کیا ہوتا ہے minus ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھو تو آپ نے 2x plus 3 کو اب کی بار skip کر دینا ہے اور 3x plus 2 کا derivative لوگ کے دو ساتھ کیا جائے گا 3 اور جو بٹی نیچیول term ہوتی اس کا سکیر آ جاتا ہوتا ہے 3x plus 2 اس کا کیا جائے گا ایک term اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی cancel out ہو جاتی ہے تو میرے پاس جو remaining term بچے گی y1 is equal 2 اب یہاں پہ نوٹ کریں تو یہ دو term آپس میں multiply ہو رہی میں ایسا کرتا ہوں جن کو multiply کر لیتا 2 کو 3 کے ساتھ multiply کریں 6x آ جائے 2 کو 2 کے ساتھ multiply کرو کیا جائے 4 اب minus بھی 7 apply کروں 3 کو minus کے ساتھ رب کرو کے minus 6x آ جائے 9 اور بٹے کی نیچے 2x plus 3 بھی موجود ہے اور میرے پاس جب ایک term cancel out ہوئی تھی 3x plus 2 یہ بھی کیا ہے موجود ہے تو آپ 6x کو 6x کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے ہمارے پاس جو result آئے گا وہ آئے گا 2x plus 3 اور 7 آجائے گا 3x plus 2 کے آجائے گا تو ہم نے یہ first derivative calculate کر لیا ہے اب آپ اس کا اگر second derivative calculate کرنا چاہتے ہیں تو کیا کام کریں گے اس کے اوپر بھی بے شکر quotient rule use کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے نہیں تو میں آپ لوگوں ایک 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 پلس 2 ہے اس کی بھی پاور کیا جائے گی آجائے گی تو اب آپ نے ان دو کے اوپر کیا جوز کر دینا ہے کوشن رول use کرنا ہے تو یقینا ہمارے پاس اس کا آنسر آجائے گا تو اس طرح آپ لوگ نے اس کو بھی کیا کر لینا ہے calculate کر لینا تو ہمارے بھی کیا جائے گا آج جائے گا تو اس طرح آپ لوگ نے یہ بھی کیا کر لینا ہے complete کر لینا تو یہ ہمارا 2 questions تھے آج کے lecture میں میں اس کو وائن اپ کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگ ہوگی خوش رہے خوش ہیں بات دعا میں ضرور یاد رکھ گا آپ پیس رکھ